امنان خان کی غیر موجودگی میں پولیس کا زمان پارک میں گرینڈ آپریشن، پیٹرول بم، ڈنڈے، غلیلیں، اسلحہ اور دیگر سامان برامت کرنے کا دعویٰ پولیس نے بھاری مشینری کے ذریعے امنان خان کی رہائش کا کے واہر سے کیمپ اکھار دیئے بیریرز اور تمام تر رکابٹے بھی ہٹا دی آپریشن کے دوران پولیس اہلکاروں اور کارکنوں کے درمیان ہاتھ آبائی، ہنگامہ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا زمان پارک کو جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیئے گئے پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو زمان پارک جانے سے بھروت گیا نحریک انصاف نے پولیس آپریشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا وزیر علیہ بنجاب کا فوری طور پر لاہور کی سرکوں سے کنٹینرز ہٹانے کا حکم پولیس اور ظلح انتظامیاں پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر زمان پارک کے شہریوں کے مسائل حل کرے محسن اکوی نے کہا کہ شہریوں کو کسی بھی صورت تنگی نہیں ہونی چاہتے وہاں پہ جو نو بو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برامت کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرل بمز تیار کیے جاتے تھے اس پیٹرل بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاس کرتا ہے تھوڑے در بعد اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں ہم نے وہ جگہ کو سرچ کرنا ہے ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے کسی کو نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے آج لہور کو نو گو ایریاز ختم کرنے کیلئے پولس نے آپریشن کیا ہائی کورٹ کے حکم اور پی ایس ایل کے باعث پولس پیش قدمی روکی گئی تھی نگران وزیر اطلاعات آمین میر کی آئی جی پنجاب کے ہمرا پریس کانفرنس ڈاکٹر اسمان انور بولے ہائی کورٹ کی حکم پر سرچ وارنٹ لے کر زمان پارک گئے تھے پی ٹی آئی کی عادت سے رابطہ کیا اور سرچ آپریشن کا بتایا پولس ٹیم لیڈیز پولس افسران کے ہمرا زمان پارک گئی زمان پارک سے اسلحہ پیٹرول بمپ اور گلیلے برامت کی ہوئیں آپریشن میں گرفتار افراد کو انسدادے دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا پنجاب پولیس نے زمان پارک میں میرے گھر پر حملہ کیا یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے بشا بی بی گھر میں اکیلی تھی یکیس قانون کے تحت کر رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا ٹوئیٹ امران خان نے سزا سے بچنے کے لیے تربیت چافتہ دہشتگرد گھر میں رکھے ہوئے ہیں سیاستدان بہادر ہوتے ہیں گرفتاری اور احتساب سے نہیں ڈڑتے گرفتاری اور احتساب سے صرف چور ڈاکو اور دہشتگرد ڈڑتے ہیں سینئر نائپ سردنون لیک مریم نواز کا ٹوئیٹ آج لاہور میں پولیس نے نو گو ایریے کو ختم کیا پولیس نے صرف امران خان کے گھر کے باہر والے حصے کو سرچ کیا جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پور کر کے عدالت کی توہین کی گئی امران خان کو گاڑی میں ہی بیٹھ کر حاضری لگوانے کی سہولت دی گئی امران خان کے ساتھ آنے والے میں سو کے قریب لوگ مسلح تھے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کی پریس کانفرنس زمان پارک میں سٹرچ آپریشن وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم نے نہیں کیا پنجاب میں ایک مکمل اور آزاد نگراہ سیٹ اپ ہے سیاستدان کبھی پرتشدد واقعات میں ملابس نہیں ہوتے امران خان پر بطور رکنے اسمبلی اساسوں سے متعلق کیس ہے ایک شخص بزد ہے کہ اس نے قانون کے آگر سرنڈر نہیں کرنا وفاقی وزیر قانون آزم جیت آرڈ کی پریس کانفرنس چودری پربیز اللہی کی زمان پارک میں پولیس آپریشن کی شدید مظمت کہتے ہیں کہ زمان پارک میں مریم نواز اور رانہ سنا اللہ کے کہنے پر سب کچھ ہوا زمان پارک میں پولیس نے ہنڈا کرتی کی جو مرضی کر لیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن ہوں گے کرپٹ ٹولے کو الیکشن میں اپنی شکست نظر آ رہی ہے سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز اللہی کی میڈیا سے گفتگو آج زمان پارک میں ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں زمان پارک جانے والے تمام تر راستے بند ہیں زمان پارک میں چادر اور چار دیواری کو بری طرح پامال کیا گیا آج ہی پنجاب اور دیگر افسران پر توہین عدالت کا کیس کریں گے مریم نواز اور مریم اورنگ سیب توشہ خانہ کی سب سے بڑی ملزم مکنی رہنما پی ٹی آئی پواد چودری کی میڈیا سے گفتگو بیریسٹر اعتزاز احسن کی زمان پارک میں پولیس آپریشن کی شدید مضمت کہا کہ طریقہ انصاف کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے پولیس نے رہائشی علاقے میں آنسو گیس کا بے دریغہ استعمال کیا سیاست میں کسی کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا پولیس کو زمان پارک میں آپریشن کا جواب دینا ہوگا چیز جسز اور پاکستان معاملے کا نوٹس لیں بیریسٹر اعتزاز احسن کی زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو زمان پارک میں آپریشن کے دوران جھڑپے پی ٹی آئی کارکنان نے کتنی گاڑیاں جلائیں پولیس کی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق آٹھ سانوں کی گاڑیاں تین وارٹر کینن اور دو پی آر جو کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا بیالیس لاکھ پچاس ہتار مالیت کا وارٹر ٹینکر مکمل طور پر جلا دیا گیا ٹریفک سیکٹر شادمان میں 23 لاکھ روپے مالیت کی دس موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں جبکہ پیٹرول بوم سے لگنے والی آگ سے روز نامچے کا تین سالہ ریکارڈ بھی جل گیا شیہریوں کے شناکتی کارڈ، ریجسٹریشن بکس اور لائسنس بھی نظر آتش حملوں میں پچاس سے زائد پولیس افسدان اور اہل کار بھی زخمی ہوئے لاہور پولیس نے ریپورٹ آئی جی پنجاب کو بچھوا دی عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے عمران خان نے کہا محذور ہوں، زمانت پر ہوں سیکیورٹی خدشیات ہیں عمران خان ہر فورم پر اپنی بیماری کا رونا رو رہا ہے دفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی عمران خان پر لفظی گولہ باری بولی ایک شخص مسلح جتھے، گھنڈے، غلیلے اور اسلحہ لے کر عدالت جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے عدالت بھلائے وہ جتھے لے کر جائے پی ایس ایل ایٹ کا فائنل مارکہ لاہور کلندرز کی ملتان سلطانس کے خلاف شاندار بیٹنگ عبداللہ شفیق پینسٹھ پخر زمان انتالس مرزا بیک نے تیس ٹینس بنائے اسامہ میر نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا وزیراعلا موسی نکوی کا بیس مارچ سے پنجاب بھر میں ہفتہ صحت بنانے کا اعلان تاکہ ہسپتالوں، دہیوں، بنیادی مراکز صحت میں عوام کی سکریننگ کی جائے گی تین سو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے روڈل ہیلس سینٹرز میں الٹرا ساؤنڈ کی مفت سہولت فراہم کی جائے گی نگران وزیراعلا موسی نکوی کی محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ارامت مختلی شعبوں، ٹی وی لیب اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز کا دورہ کیا وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائیٹی ریفرنس نیب کے مزید پانچ قواہوں نے شہباز شریف کو بے گناہ خرار دے دیا آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائیٹی پروجیکٹ میں کوئی بھی ویڈ قانونی کام نہیں ہوا غواہان کا عدالت میں بیان شہباز شریف کے نمائندہ انوار حسین اور اہت خان چیما نے حاضری مکمل کرائی احتضاب عدالت کے ریفرنس پر سمات پچیس مارچ سرک ملتبی کر دی چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کا الیکشن کمیشن سے عدم تعاون کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں الیکشن کمیشن پنجاب حکومت چیف سیکیٹری اور آئی جی کو فریق بنایا گیا عدالت الیکشن کمیشن سے عدم تعاون پر چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف کاروائی کرے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی بادز گرفتاری درخواست زمانت پر سمات محمد خان بھٹی کی درخواست زمانت پر سمات 22 مارچ تک ملتبی اینٹی کرپشن عدالت نے درخواست زمانت پر 22 مارچ کو جواب طلب کر لیا محمد خان بھٹی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کمیشن لینے کا الزام ہے ذلعی انتظامیہ منافع خوروں کے سامنے بے بس سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برقس فروغ ہونے لگیں ادرخ 630 کی بجائے 720 لحسن 340 کی بجائے 440 لیمو 142 کی بجائے 150 سبز میرچ 120 کی بجائے 140 روپے کلو تک فروغ سیو 400 امرو 200 روپے کلو تک بکھنے لگے سونے کی قیمت آسمان سے باتے کرنے لگیں ڈباہ ہفتے سونہ 13600 روپے تولہ مہنگا 24 کے رات سونہ 1,93,900 سے بھڑ کر 2,7,500 روپے تولہ ہو گیا جبکہ 22 کے رات سونے کی قیمت 1,90,200 روپے تولہ مقرر 21 کے رات سونہ 1,81,507 روپے تولہ ہو گیا چاندی کے دام 21 سے بھڑ کر 22 روپے تولہ ہو گئے کمیشنر لاہورو ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنبھاوہ کا پاکستان کٹنی اینڈ لیور ٹرانسپرانٹ کا دورہ پیکی ایل آئی سے ملحقہ سڑکوں گرین بیلٹ کی خوبصورتی یوٹن توسی پر کام کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کی پیکی ایل آئی کے گرد وجلی کی تمام تارے ایک ہفتہ میں انڈرگراؤنڈ کرنے کی ہدایت ایمرجنسی سرویسیس اکیڈوی میں ریسکیوئرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب چالیس بھی بیسک ریسکیو کورس میں سندھ اور گردول بلتستان کے تین سو اکاسی ریسکیوئرز شامل تقریب میں بفاقی وزیر آیاز سادی کی خصوصی شرکت اقوام متحدہ کی سرٹیفیکیشن کے بعد ریسکیو دنیا کے لیے ایک بامثال اتارہ بن گیا سلاف حادثات میں جانے بچانے کے لیے ریسکیوئرز بلا خوف و خطر اور خواتین کو با اختیار بنانے اور حقوق سے آگاہی کا عظم شیمیٹرز کی جانب سے کریکنگ ڈی کوٹ کے عنوان سے تقریب قائم مقام یو ایس کاؤنسل جنرل کی بطور مہمان خصوصی شرکت موسیقی